گروہ نانک صاحب جی مہراج نے سانو سے کھایا ہے اس ہی پیڑانتے تو ارنے ساتھ سنگر جی راہ انہاں نے لکیا ہے اے اے پروگرام کوئی کہے کہ کسے بندے دا لکیا ہو سکتا نہیں یہ پارپکار دا اناندپور صاحب تو دلی نو جاندہ یہ راہ گروہ تیگ بہادر جی دا لکیا ہویا ہے کسے تڑے دا کسے بندے دا لکیا ہویا نہیں ہے اگوائی گروہ تیگ بہادر پادشاہ کر رہے ہیں حاکم ظالم ہے کہ او دے جلم نو ٹھال پون باستی او ساگ نو ٹھنڈیاں کرن لی کیول گروہ صاحب نے کہا کہ باہر لے وسیلے ہی نہیں یہ لوڑ پئی تے اپنے کھون دا شہتا بھی دیا کہ تے باہر لی آگیا نا دس دی آگا او پانی نل بوجھ دیا ہے ایک حاکم دی نفرت دی باڑی ہوئی آگا ترما دے نفر ونڈیاں فرقیاں دیاں ونڈیاں پرانتاں دیاں ونڈیاں آجے بہت کچھ ہونا ہے ایس آگ نو بجھاؤن لی گروہ تے ایک بہادر مارا ہے کہنے لوڑ پئی تے کھون دا شہتا بھی سربان سواریاں دربانیاں کیتیاں ایس آگ نو بجھاؤن لی تے دنیا نو کی سنیہا دتا ساچ کہوں سن لے ہو سب بے جن پریم کیو تے نہیں پرا پائیو ایڈا وڈا کڑاوا کہ ساری دنیا پریم دے کڑاوے چا جائے ساری دنیا ساری کائنات میں پھر بینتی کرنا سکھی سکھا رہی ہے کوئی تڑا رہی ہے کوئی برادری نہیں کہ کوئی جات ہے وہ ہے انسانیت مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچان سربان سون شروع ہو گیا دسمبر تربانیاں دی داستان یہ بھی سیب جادیاں دے داردہ چاو کی دار ہوندے ناتے سنیہا توڑی چاہنا جب میں تنوات دیں گا سنگ سیب جی ہوراندہ گینی جگتار سنگی وہ ہر سال ایک دا دن پہلنا دے دن دیا ہے تاکہ فتحگر صاحب دا سنیہا توڑے تک پوچھایا جا سا گرسک پیارے ہو سات پو شے پو نو سچے پادشاہ جی شریع ناند پر صاحب شرد دیا سات پو دے امرت ویڑا آن پانچے سات گرو سرسا ندی کے پاس تھی چاہت کے بجائیں بارہ پہر کی پیاس کر کے اشنان اور بدل کے نیاں لباس وحی گرو کا نام جپیں اور کریں سا پاس شکرانہ کریے اُتھے اُم مسلمان درویش کہہ رہے ہیں جب جی کا جاپ اس گڑی کرنا جرور تھا پڑ کے گرو گرنت کو بھرنا سرور تھا روحانیت آنا چلی جاوے جانگ لڑو سنگرش کرو جلم دے برد لڑو حاکمہ دے نال پاپ دے برد جرور اٹھ کے کھڑے ہوو پر مہراجی کہنے دے امرت ویڑا ہویا ہے چلو نیت نیم کریے چلو بانی کریے کیول سنساری لڑائی نہیں اندروں بھی اسی پہلنا بالوان ہوجے سات پو دا امرت ویڑا پروار دا کٹھے ہونا سرسہ پار کر دیا پروار دا بچھرنا آٹھ پو دی شام تانگرو گوبن سنگھ سچے پادشاہ جی چمکور دی گڑی چنال دونوں بڑے سیف جا دے بابا جیت سنگھ بابا جیجار سنگھ سات سنگھ دے میں پہلا سوچ دے سی بھی یہ گل بار بار سناؤن دی لوڑنی کل میرے نال ایک نوجوان بلکل شریفتگر سیف دے لیڑی ہوں انہیں ملیا تی میں اس ویرنوں پچھے اپی سفر شہادت بارے جاندائیں نوجوان شان آئی ایڈیوکیٹر اندر نہیں کلکل فتہگر سیف دے نیڑے پہنڈ دا سی میں پچھے سیف زادیاں نے جیڑا شریفتگر سیف تک اوندیاں پڑھا کتے جیڑا سفر ہویا جاندائیں کہ میں نو اپنے آپ کے ترکار ہویا پی نہیں اجی سارا کجھ نہیں دسیا گیا اجی بار بار کہنا پہنے سو آٹھ پوو نو حضور چمکور صاحب نے بڑے صاحب جاتیاں ماتامہ دلی والنو جاندی ہیں روپڑ رات کٹ گیا جاتاں پھر دلی صرف ماں گجری جی تان بابا جورابار سنگھ بابا فتح سنگھ جی سمیت سات پو دی رات نو کممہ ماش کی دی شانے چینے سات گرو سات پو دی رات نو چمکور صاحب نے کممہ ماش کی دی شانے چاکٹے رہاں سات پو دی رات کی دی سمیت کتھ بیٹھنا مان جی دی نارا سا کتھو مڑکے وہ کتنا آگ بجائی جا سکتی ہے اے مارگ گلاندہ نہیں سات سنگھ جی اندان دی پوریتوں پھتے گھر سیب والنو پینڈا جمکور دی گڑی والنو ماتشی والے دی جنگل نو کنڈے آلیاں سیجا نو ایمیں نی لوگ کاندے وچے شانتی ونڈی جاندی کہ میری چودر بھی قائم رہے میری ٹاور بھی قائم رہے تو میں شانتی دا دودھ بنا اس جلما نو ٹھالب مانواستے اپنا کار بھی جارنا پینڈا ہے پوندہ شرطہ دینا پینڈا ہے سات پو دی رات ماتا جی تے سہب جا دے کممہ ماش کی دی شان چکاٹے ایک کی دی سمبر نو دی ہڑا ہونا ہے آٹھ پو نو سہیڑی پینڈ جیتھے گنگو دا کارسیو لے کے اندہ نو پو نو جو قائدی بنا کے کوتوالی سہب مرنڈے پر چوندے ہیں پھر دا سپو نو تھنڈے برج بچ سہب جاتے ہیں ماتا جی قائد ہندے نے گیارہ پونو پہلی پیشی ہندی بارہ پونو دوجی پیشی تیرہ پونو شہدی ہندی ستائی طریق جلی ہے وہ شہدی نگر کیرتن نکلنے اور دنیا دے سکھاندہ ایک کو نگر کیرتن ہے جڑا کیرتن سویلا پڑھ کے پھر سما پڑھ شبت پڑھیا جندہ جوتی جوتر علی سمپورن تھی وراغ ویچ پریم تھی ان بین اسے طرح جویں انتم کریامانتم سسکار ویڑے سویلا پڑھ کے اسی سما منوکھری گن کریامان کرتے ہیں وہ ایک احساس ہے جو تو شہدی تھی ہارے دیا جڑی یہاں طریقہ ہیں پانتھنو میری بینتی ہے پچیش شبی تھی ستائی ستائی نو شہدی نگر کی تھی سفر دیاں طریقہ اکی بائی ستائی چوبی گرمت سماگوں میں لگاتار ہونے ہیں چمکور صاحب بھی ماتشی وڑا صاحب قلعہ اناندگر صاحب بڑا پیارے جے ادم ہندے ہیں شرومنی گردارہ پربندہ کمیٹی سججے پربند کر دیا ہے قوم دے ودوان کیرتنیاں گونی سب حاضری ہیں پردے پائی سا پائی پندر پال سنگی پائی ہر جندہ سنگی تو گیارہ تریق بارہ تریق ماتشی وڑا صاحب چمکور صاحب تیرہ تریق نو نالے بابا فتہ سنگ جیدہ جنم دے ہڑا ہے فتہگر صاحب چودہ تریق نو جوتی سروپ صاحب ماغن ہونے پائی صاحب جو رنے بھی حاضری پر لی پائی پندر پال سنگی پائی ہر جندہ سنگر تھانڈ بڑی سی پر جنہ دے اندر آگ لگی سی اور بڑھ رہے سی تاپ رہے سی جو میرے ساتھگر جی نے اپنے سربنس دا خون ڈول کے اوس اکاش نو شوندے لاتا نو شاند کیتا جلومی راج دا انت ہویا قربانیاں دینیاں پہندیاں ساتھ سوک تیاغنے پہندے اپنیاں چاہتاں تیاغنیاں پہندیاں کئی واری اپنے شریر تیاغنے پہندے ہیں جدو جالماں نو توڑ نوازتے تردتے کرنے دمتے کرنے